اور اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں اشورہ فاق گیت مختلف کئی گیت گانے والے ہمارے بہت ہی فیورٹ بہت ہی زبردست آواز رکھنے والے اخلاق احمد صاحب ان کو مداؤں سے بچڑے آج 23 برس بیت گئے انیس سو چیالیس میں پیدا ہوئے اخلاق احمد صاحب نے ستر اور اسی کی دہائی میں پاکستانی فلموں میں اپنی شاندار آواز کا جادو جگایا ساون آئے ساون جائے جیسے بہترین گیت گائے ابتدا میں انہوں نے سٹیج سنگر کی حیثیت سے اپنی پہچان بنائی اور پھر اسی دور میں ان کے گروپ میں گلوکار مسود رانہ فلم سٹار ندین اور دیگر اہم جو بڑے نام ہیں وہ بھی شامل ہوئے فلم پازیب میں اخلاق احمد کو گلوکاری کا موقع ملا بعد میں فلم بندش اور چاہت کے گانوں نے انہیں بامی اروج پر پہنچایا جن دنوں وہ فلمی سنت میں اپنی پہچان بنا رہے تھے اس دور میں گلوکار احمد رشتی کے حوالے سے بہت ان کا چرچہ تھا تاہم اپنی منفرد گائی کی بنا پر اخلاق احمد فلمی گیتوں کی ضرورت بن گئے اور اس کے بعد جو ان کے بیشتر گیت ہیں ان کے دوست فلم سٹار ندین پر فلم آئے گئے اور زندگی گیت ہے گیت ہے زندگی جیسے بے شبار ایسے گانے ہیں جو ان کے پہچان بنے اور اخلاق احمد صاحب نے لگ بھگ سو فلمی گیت گائے جبکہ بہترین گائی کی پر آٹھ نگار ایوارڈ بھی حاصل گئے انہوں نے آخری گیت فلم نکاح کے لیے انیس سو اٹھانوے میں گایا اور آئی گیس یہ احسن خان پر پکچر آئیز گا تھا گر میں غلط نہیں کرتا یہ دل سونے دلدار کا بہت زبردست گانہ تھا پھر بہتی روچ دیکھا ان پر سرطان کینسر کے موزی مرض میں مقتلا ہوئے علاج بھی کروایا فائٹ کرنے کی کوشش کی لیکن زندگی مقتصب تھی انیس سو نینانوے میں آج ہی کے دن اخلاق احمد صاحب ہم سے جدا ہوئے اور ان کا ایک بڑا مشہور گانہ وہ احمد حسن بھول گئی لیکن میں کو یاد کرا دیتا ہوں سونا نہ چاندی نہ کوئی محل جانے مند نہ تجھ کو دے نہ تجھ کو دے سکوں گا پھر بھی یہ وعدہ ہے تجھ سے اور اس وقت شبنم اور ندیم صاحب کی جوڑی بھی بڑی ہٹ تھی اور پھر اخلاق احمد صاحب کی آواز ندیم صاحب پہ ایسی لگتی تھی کہ ندیم صاحب خود گا رہے ہیں اور لوگ بڑا ریلیٹ کرتے تھے اس کو اور بہت ایسے سنگلز ہوتے ہیں جن کی آواز ہیرو پہ بلکل ایک زک بیٹ جائے جیسے کشور کمار کی آواز راجش خنہ پہ بہت اچھی لگتی تھی بولیوڈ فلمز کے اندر تو ایسی تھا خیر جی آج ہم نے یاد کی ایک لیجنڈ کو اللہ ان کو خریقے رحمت کرے اور ان کا کام ان کو زندہ رکھے ہوئے اور بھی بلیوڈ کے میشہ رکھے گا ہم نے بریک لینی ہے بریک کے بارے